بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک مرد کو چار شادیاں کیوں کرنی چاہیے پہلے میں لیڈیز سے ریکویسٹ کروں گا اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھیں اس میں کوئی بھی اسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے آپ ڈس آٹھ ہوں اور جو مرد دوسری تیسری چوتھی شادی کی خواہش رکھتے ہیں میں ان سے بھی ایک چیز کہوں گا کہ پلیز دوسری تیسری چوتھی شادی آپ ہمیشہ اپنی پہلی بیوی کی رضا مندی سے کریں جی ہاں میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ جو انسان ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کا لائف پارٹنر ہے اسے اتنا دکھ نہ دیں کہ اس سے دکھ برداشت نہ ہو سکے ہاں اگر وہ دکھ برداشت کر لیں گی تھوڑا پوتا ان کو دکھ ہوگا تو پھر آپ اسٹیپ پہ جائیں لیکن کچھ چیزیں آپ ان چیزوں کو دیکھ کے دیفائن کریں دیکھ کے ان کی ججمنٹس کریں کہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ مرد ہیں تو آپ کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط انصاف کی بھی جوڑ رکھی ہے ساتھ ان میں آپس میں جو ہے وہ برابری کا سلوک بھی رکھا ہے ابھی ریسنٹلی ایک لڑکے نے جرکی فیس بک پہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک لڑکے نے تین شادیاں کی اور اکثر لڑکیاں اس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لڑکیاں اس چیز کو اپریشیٹ کر رہی ہیں اور میں اس چیز سے بھی بہت زیادہ خوش ہوں کہ اکثر لڑکیاں میرے ان سٹیٹس کو دیکھ کے ووٹس اپ پہ میں جو لگاتا ہوں تو وہ مجھ سے اکثر کہتی ہیں کہ آپ بھی دوسری تیسری شادی کے حق میں ہیں دیکھیں میں دوسری تیسری چوتھی شادی کے حق میں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ میں کیوں سمجھتا ہوں میں پوری اس ویڈیو میں آپ کو وضاحت کروں گا پہلی تو چیز یہ کہ جو عورتیں سمجھتی ہیں کہ دوسری تیسری شادی چوتھی شادی آیاشی ہے آیاشی نہیں ہے آیاشی نہیں ہے اس سے بہت سی بے سہارا عورتوں کو سہارا ملتا ہے ان کو ایک ابھی کشمور میں ایک واقعہ ہوا کہ وہ بیچاری عورت جو تھی وہ روزگار کی تلاش میں گئی اور اس کو بھی رکھ لیا اور اس کی چار سال کی بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تو جنوں کے پاس روزگار ہے یا جنوں کے پاس روزگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہی یہ شرط نہیں رکھی کہ جس کے پاس روزگار ہے صرف وہی چار شادیاں کرے گا ایک اچھا مرد ایک اچھا مرد جو ہوتا ہے وہی شادی کی طرف جاتا ہے بورا مرد تو زنا کی طرف جاتا ہے ہونا کی طرف جاتا ہے تو کبھی بھی شادی عیاشی نہیں ہو سکتی ایک اگزمپل کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جو عیاش مرد ہوتا ہے اس کو عادت ہوتی ہے نئی سے نئی عورت کی وہ نئی سے نئی عورت کی چاہت میں ہزار عربے برباد کر دیتا ہے لاکھ عربے برباد کر دیتا ہے اگر وہی عیاش مرد صدر جائے اور وہی مرد معاشرے میں اچھائی کا حصہ کردار ادا کرے بے سہارہ عورتوں کا سہارہ بنے اگر وہ توبہ کرے اپنے رب کے آگے جھکے اپنے رب کو صحیح طریقے سے پہچان لے اپنے قبلے کو درست کرے تو وہ معاشرے میں بہت زیادہ برائیوں سے اچھائیوں کی طرف آ سکتا ہے انسان آج کے دور میں علمیہ یہ ہے کہ شادی شدہ مرد کو پتا ہے کہ دوسری شادی نہیں ہونی طلاقی آفتہ عورت کو پتا ہے بیچاری کی جس طرح بھی طلاق ہوئی چلیں چھوڑ دیں مرد گندہ تھا برا تھا جو بھی تھا یا عورت تھی جس نے بھی جس طرح بھی کی جب طلاق ہو جاتی نا تو دونوں کو عقل آ جاتی ہے اب جب عقل آئی تو پھر کیا تھا اب دونوں کو پتا تھا کہ دوسری تیسی شادی نہیں ہو سکتی پھر دونوں نے گمراہی کا راستہ اکتیار کر لیا اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے ایزی ہے زنا کرنا ایزی شادی کرنے میں لاکھوں لگتے ہیں اور زنا کرنے میں صرف میرے خیال سے تھوڑی سی عقل لگتی ہے اور انسان زنا کر لیتا ہے تو زنا آسان ہے زنا سے بچنا در حقیقت ایک مشکل کام ہے آج کے دور میں زنا بہت عام ہو چکا ہے بڑا ایزی ہو چکا ہے اور ایسا ہی ہے کہ شادی شدہ مرد اس کام میں آپ کو زیادہ ملیں گے کیوں ملیں گے میں اس کی بھی آپ کو وضاحت کرتا ہوں آپ نے نوٹیس کیا ہوگا کہ جب نئینی شادی ہوتی ہے تو دونوں میاں بھی بڑے خوش ہوتے ہیں معاملہ کہاں سے خراب ہو رہا ہے میں آپ کو وہ چیز بتانے کے کوشش کر رہا ہوں عرصہ گزرتا ہے تو دونوں میں لڑائی جگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں شوہر آتا ہے تو بی بی ٹھیک سے اس کے ساتھ پیش نہیں آتی اب یہاں تھوڑی سے چینج ہے عورت کو لگتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے لڑ لڑ کے اس طرح کر کے اس کی جو ایک فیزیکل ڈیمانڈ ہے میں تھوڑی سے باتیں کروں گا اس طرح کی آپ کوشش کیجئے گا اس کو میکسیمم انڈس ٹرینڈ کرنے کی کیونکہ میرا یہ چینل فیملی چینل ہے تو کافی لوگ دیکھتے ہیں آلدھو میں چاہتا ہوں کہ ساری فیملیز دیکھیں لیکن سپریٹ سپریٹ روم میں کہ سب کچھ سمجھ آسکے کہ یہ باتیں کیوں ضروری ہیں اور یہ باتیں بڑھتی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو چار شادی کے جاتے دی تو کیوں دی تھی وہ جانتا تھا اس کا تو نالج ہم تو اس تک تو ہماری عقل بھی نہیں پہن سکتی جہاں تک اس کا نالج ہے اس نے یہ اختیار مرد کو ہی کیوں دیا عورت کو کیوں نہیں دیا اس کے بیک اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سی ریزنز آپ کو سامنے آئیں گی اچھا اب جب اس کی فیزیکل ڈیمانڈ ہے زیادہ وہ پورا دن آفس میں بھی کام کرتا ہے مارکٹ میں بھی کام کرتا ہے میند مزدوری بھی کرتا ہے عورت اس طرح کی میند مزدوری گھر میں نہیں کرتی ٹھیک ہے آلدھو کوکنگ کرنا یہ سب کرنا یہ بھی بہت مشکل کام ہے لیکن آج کل کی جو عورتیں اپنے شہروں کے لئے اتنا بھی کرتی ہیں میں ایسی عورتوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں اب جب وہ بچارہ آتا ہے گھر آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مطبع اس کو اس طرح کا ویلکم ملے تو عورت اس طرح کا ویلکم نہیں کرتی پھر آلدھو کی یہ گلتیاں ہیں میری بہنوں آپ کو تھوڑا سا ماننا پڑے گا یہاں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کو ایزا مطبع اتنا ایک لور ٹریٹ کرے ایک لور ٹریٹ کرے پھر عورت یہ بھی سوچتی ہے کہ اب تو چار بچے ہوگے اب اس کو کیا ضرورت ہے ایسا نہیں ہے عورت کی فیزیکل ڈیمانڈ شادی کے بعد کم ہوتی ہے مرد کی زیادہ ہوتی ہے کم انہ سنس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور فضول کاموں میں الجا لیتی ہے حضرت رابعہ بسریہ جن کا تھا کہ میں پورا دن وہ پورا دن کام کرتی تھی اور جب اپنے رات کو اپنے شوہر کے پاس جاتی تھی تو بالکل تیار ہو گئے ان کے پاس جاتی تھی پھر عبادت پہ جاتی تھی کہ پہلے اپنے شوہر سے پوچھتی تھی کہ آپ کو میری ضرورت تو نہیں ہے لیکن آج کل کی لڑکیاں یہاں مسٹیک کر رہی ہیں اب یہاں سے جب شوہر کو گھر سے روٹی نہیں ملتی ٹھیک ہے تو پھر وہ باہر سے روٹی کی تلاش کرتا ہے اب معاملہ ہوتا ہے یہاں خراب ایک مرد کو پتہ چل گیا کہ اس کا ایک عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہے اس کا جتنا اسے مل رہا ہے اتنے سے اس کا پیٹ نہیں بھر رہا تو پھر وہ کیا کرتا ہے اس کے پاس کچھ آپشنز ہوتی ہیں پہلی چیز تو یہ کہ وہ اپنی بیوی سے کہے کہ یار میرا ایک اور نکاح کرنا ہے مجھے تو جب وہ کہتا ہے تو بیوی تو ایک بطلب ایک تماشا لگا دیتی ہے خاندان میں پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے بیگم کے گھر والے آتے ہیں دے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں جو آئے گی وہ میرے ساتھ ہی رہے گی ہم دونوں مل کے گھر کا کام کر لیں گے دونوں کم تھکیں گے آپ کو میکسیمم ٹائم دے سکیں گے تو نورملی ایسا نہیں ہوتا یہ کہانیوں میں ہوتا ہے اب تو حقیقت میں بہت کم ہوتا ہے پھر دوسری اپشن کیا ہوتی ہے کہ اس مرد کے پاس جہاں تو وہ یا تو وہ چھپ کے نکاح کر لیں اور ایسا بہت کم مرد کرتے ہیں کیونکہ نکاح ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تیسری اپشن جو اس معاشرے میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے باہر گرل فرنڈ بنانے کا سسٹم آپ اور وہ گرل فرنڈز بیچاری بات میں ظلیل و رسوہ ہو کے رہ جاتی ہیں اب وہ لڑکیاں بیچاری کہاں جائے ان کے ساتھ تو کوئی جلدی شادی بھی نہیں کرتا اور وہ بیچاری بھی اپنے اس ڈر کو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی فیملی کو نہیں بتا سکتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے نورملی یہ جو شادی شدہ مرد ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے ٹرائپ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے جوپ ہوتی ہے ان کے پاس گھاڑی ہوتی ہے تو جو ایک لڑکی کو پھسانے کے لیے کافی ہوتا ہے ہر لڑکی کی اپنی ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ لڑکیاں آپ کے پیسے پر مرتی ہیں زیادہ تار مجورٹی جو آج کل یہ ہی چاہ رہا ہے کچھ لڑکیاں مرد کی شرافت پر مرتی ہیں ہر لڑکی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ نکال لیتا ہے مرد وہ اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے پھر وہ لڑکیاں بیچاری کہاں جاتی ہیں پھر وہ اسی طرح ہی سرکولیٹ کرتی ہیں ایک مرد کی گلتی کا جو ہے نا وہ بدلہ دس مردوں سے لیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے دس مردوں کو برباد کر دی تو ہم نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کر لی اس طرح کی کچھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کچھ بیچاری اس کو اندر ہی اندر اس گھم کو لے لیتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہم شادی کے لیے انفٹ ہیں کیونکہ ہم نے اپنی سب سے بڑی زینہ جو تھی وہ لٹا دی عالدوں کی ان بیچاریوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی پہلی چیز اگر آپ مرد کی دیکھیں تو مرد یہ بڑا مجبوری میں آکے فیصلہ کرتا ہے بڑی مجبوری میں کچھ جو لانتی مرد ہوتے ہیں ان کی بات تو نہیں میں کر رہا لیکن میں نے بہت شریف مردوں کو بھی مجبوری میں یہ فیصلہ ہوتے دیکھا ہے مرد کی جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ بڑی عذیت سے گزرتا ہے یہ میری بات شاید ہی کچھ عورتیں سمجھ پائیں اور مرد تو سارے ہی اس بات سے اگری کریں گے کچھ مردوں میں ہوتا ہوگا کہ وہ نہیں اس طرف جاتے ہوں گے لیکن میجورٹی جو مرد ہوتے ہیں وہ بچارے جب خواہش نہیں پوری ہوتی بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب شہر آپ کو اپنے پاس بلائے تو آپ جاؤ ورنہ نہیں جاؤ گے تو ساری رات فرشتے آپ پر لانت بھیجیں گے کیونکہ ہاں حد تک اگر بچاری عورت مجبور ہے تو پھر تو ایک الگ سونیریو ہے لیکن اگر وہ مکربازیاں کر رہی ہے یا اس طرح کی کر رہی ہے اور پھر وہ غلط ہے اب جب وہ نہیں اس کی خواہش پوری ہوتی اس کی رات کی نیند خراب ہو جاتی ہے دپریشن ہو جاتا ہے انزائٹی ہو جاتی ہے سٹریس ہو جاتا ہے ذرا ذرا بات پہ غصہ آتا ہے بوک نہیں لگتی کھانا نہیں ٹھیک سے کھاتا سوتا نہیں ہے ٹھیک سے کہیں باہر نہیں جاتا تیار ہونا چھوڑ دیتا ہے شیو کرنا چھوڑ دیتا ہے گنجپن کا شکار ہو جاتا ہے بڑی بیماریاں ایسی ہوتیں جو برچار مرد کو لگ جاتی ہیں جو عورتیں جو میری بہنیں آج دوسری شادی کے خلاف ہیں خدا کے لئے آپ اپنے شوہر کی نہ کروائیں بھلے لیکن اپنے بیٹے کی ضرور کروائیے گا اس کے بعد آپ جب چلتے ہیں آگے تو پھر ہی مرد اس فیصلے پہ آتا ہے پھر ہی مرد اس گمراہی کی طرف آتا ہے پھر ہی مرد اس گناہ کی طرف آتا ہے نورملی جو مرد شادی شدہ ہوکے زنا کرتے ہیں ان کی اسلام میں سزا یہ ہے کہ ان کو سنسار کر دیا جائے ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے زندہ ان کو کھڑا کیا جائے زمین میں آدھا گاڑا جائے ان کے پر پتھر مارے جائیں جب تک وہ مرتے نہیں ہیں یہ ہے اسلام میں سزا کیونکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ مرد نے کیا کرنا ہے اس لئے اس نے مرد کو دے دی جازت کہ اگر تجھے لگتا ہے کہ تو انصاف کر سکے گا تو تو چار کر لے لیکن اگر تو انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر نہ کریں میں حیران ہوتا ہوں لڑکیوں کی سوچوں کو دیکھ کے کہ وہ دوسری شادی کو لے کے کیا کیا سوال اپنے ذہن میں رکھتی ہیں جب میں اکثر لڑکیوں کو ان کے کونسپٹ کلیر کرتا ہوں تو اکثر لڑکیوں نے اپنے شوہروں کو اجازت دے دیا اپنے شوہر کو کہا ہے انہوں نے کہ آپ کریں لیکن آپ نے اگر ہماری کسی وجہ سے آپ گناہ کی طرف گئے تو کل کو ہم اپنے رب کو دیندار نہیں ہوں گے آپ دیندار ہوگے کیونکہ ہم نے آپ کو اجازت دے دی ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ کر لیں میں نے بہت سی لڑکیاں سی دیکھی ہیں جو بڑی مخالفت کرتی تھی بہت زیادہ اس چیز کے مقالف تھی جب میں نے اس کو سمجھایا وہ سمجھ گئی اگر آپ لوگ سوچیں کہ جی میں نے کیوں نہیں دوسری تیسری شادی کی تو اس کی ایک ریزن ہے میں نے بھی لفظ یوز کیا ہے کہ جس کی بیوی مانتی ہے اور جس کی بیوی نہیں مانتی وہ نہ کرے اچھلی میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ میری بیگم کو بھی نہیں پسند کہ میں دوسری شادی کروں تو میں نے اس لئے دوسری شادی نہیں کی قیمت ادا کرنی پڑنی تھی وہ قیمت بہت زیادہ تھی اور میرے جیسے انسان یار کسی کو چھوڑ نہیں سکتا عالدو کہ میں اگر ایک کو چھوڑ دیتا تو مجھے چار نہیں مل سکتی تھی لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب کسی عورت کو آپ چھوڑتے ہونا تو اس کے بعد اس کی زندگی کیا ہوتی ہے عالدو کہ ابھی بہت زیادہ وہ بیگم اکثر کہہ دیتی ہیں بڑی باتیں کر دیتی ہیں لیکن اس پچاری کو نہیں پتا کہ زندگی کیسے آگے جا کی ہو جاتی ہے وہ تو ان چیزوں کو نہیں جانتی اللہ تعالیٰ اسے کبھی دکھ نہ دے کیونکہ اس نے دکھ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تو جس نے دکھ نہیں دیکھا اس کو دکھ کی اس کو دکھ کی فیلنگز کا میں نہیں پتا اور میرے خاندان میں بھی سارے لوگ دوسری شادی کے خلاف تھے لیکن میں نے اپنی بہنوں کو اگری کیا الحمدللہ میری دونوں بہنیں اگری ہوئیں تقریباً مجھے ان کو دس سال لگے ان چیزوں کو سمجھاتے ہوئے اور دس سال سے نہیں سمجھی تو میری بیگم نہیں سمجھی تو میں نے اس لیے اس ٹوپک کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ ڈسکلوز کر دی ہے کہ نہیں میں نے اب یہ نہیں سوچنا آلدو کہ اس کے برقس مجھے جو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ قیمت بہت زیادہ ہے میں جانتا ہوں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں کبھی بھی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کبھی گناہ کی طرف نہیں جا سکتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا مطلب وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے اگر وہ ایسا سوچیں گے بھی نہ تو وہ بیمار ہو جائیں گے اور میں ان لوگوں میں سے کہ میں جب ایسا کچھ سوچتا بھی نہ میں فوراں بیمار ہو جاتا ہوں تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص کچھ لوگوں پر انایت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ جی میں کر نہیں سکتا میری بیگم کے خود ریمارکس ہیں کہ آپ چار چھوڑ کے چار سو سنبھال سکتے ہیں آپ کے اندر اللہ تعالی نے اتنی کپیسٹری رکھے پر میں نہیں آپ کو کرنے دوں گی تو میں اگین کہوں گا جن لوگوں کی بیمیاں ان کو نہیں کرنے دیتی نہ کرو آپ نے نہیں کرنی کہ سبر کرو اگر سبر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر لگتا ہے کہ غنہ میں سے کسی ایک راستے کو چننا پڑے گا تو پھر تھوڑی سی عذیت والا راستہ چن لیں غنہ کا راستہ کبھی نہ چنیں غنہ کا راستہ کبھی نہ چنیں اب چار کیسی لڑکیوں کا انتخاب کرنا چاہئے چار شادیوں کی فیور تو میں نے کر دی لیکن میں کبھی بھی سک میں نہیں کہ آپ چار کواری لڑکیوں سے شادیاں کریں آپ چار شادیاں اگر کرنا چاہتے ہیں تو بے سہارا سے کریں طلاقی آفتہ سے کریں بیوہ سے کریں ایسی لڑکیوں سے کریں یار جو غلط راستے پہ چل نکلی ہیں اگر میری بات کریں تو میں تو ایسی لڑکیوں کو بھی اپنانے کو تیار ہوں کہ جو مطلب حالاتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے ایک کال گل کا ٹائٹل اس معاشرے میں لے چکی ہے ایسی لڑکیوں کی توبہ کا باعث بنے آپ نے وہ قصہ تو سنائی ہوگا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی وہ سات ولیوں کی ماں بنی اور وہ پہلے بدکار تھی لیکن جب اس نے توبہ کی تو اللہ تعالی نے اسے سات ولیوں کی ماں بنا دیا تو اللہ کے ہاں توبہ کا مقام یہ ہے تو جو کوئی عورت توبہ کرنا چاہتی ہے آپ اس کی توبہ کا سبب بن جائے وجہ بن جائے بڑا اللہ تعالی آپ کو دے گا میرا بھی یہی خواب تھا لیکن میں اس پہ نہیں ہو سکا لیکن میری اولاد میرے بچے انشاءاللہ اس پہ ضرور چلیں گے انشاءاللہ ضرور چلیں گے اور میں بہت بڑی بات نہیں کرتا کیونکہ بات لوگوں کو اہمیت نہیں رکھتی ویلیو نہیں رکھتی جب تک کہ وہ بات سچ نہیں ہوتی تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس چیز کو کر کے دکھاؤں تو پھر لوگ دیکھیں نیت کریں آپ لوگ بھی نیت کریں یار نیت کرو کہ اپنے گناہ سے بچنا ہے اور معاشرے میں اچھائی بھیلانے کی کوشش کرنی ہے بے سہارہ کو یتیم بچیوں کو ایسی لڑکیاں جو جہیز نہیں دے سکتی جن کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں یار آپ اپنی عمر سے بڑی لڑکی سے شادی کرو میری یہ ایک مہم ہے جس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے اور میں نے اس چیز کو بہت پہلے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے میں بہت سے لوگوں کو بتا چکا ہوں بہت سے لڑکیوں کو سمجھا چکا ہوں اور الحمدللہ وہ لڑکیاں سمجھی بھی ہیں اور آگے بھی سمجھے گی تو جو میری بہنیں اس چیز کے خلاف ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ خلاف ہیں آپ رہیں خلاف لیکن ذرا ان لوجکس کو تھوڑا سا تھنڈے دماغ سے سوچئے گا اور چلے آپ نے اپنے شہر تک تو پابندی لگا دی ٹھیک ہے میری بیگم بیگم نے بھی میرے تک پابندی لگا دی اوکے لیکن میں نے اس سے کہا میری اولاد میں یہ چیز نہیں جائے گی اس نے وعدہ کیا ٹھیک ہے آگے نہیں جائے گی تو آپ بھی اپنے تک اگر ٹھیک ہے اوکے لیکن اپنی اولاد میں یہ چیز جانے دی دیکھیں معاشرے میں اگر ہم اچھائی کی نیت کریں گے تو اچھائی ضرور آئے گی اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ اچھائی کیسے آئے گی تو کبھی نہیں آئے گی میں نے ایک چیز کی نیت کی تھی اور جب میں نے اس چیز کی نیت کی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کبھی سچ بھی ہو سکے گی بس میں نیت کی جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے ہم تو وہ جمعہ کی نماز میں تبلیغی جماعت والے آتے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ کون کون چاہتا ہے کہ وہ تین دن اللہ کی راہ میں لگائے تو میں نے ایسا ہی ہاتھ کھڑا کر دیا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں تین دن لگاؤں ٹھیک ہے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ مجھے نہیں بتا تھا کہ میں کبھی لگا بھی پاؤں گا کہ نہیں اور لٹرلی بدن ایسا ہی دیز میں اس طرف چل نکلا تو نیت بہت بڑی چیز ہے نیت جو انسان کرتا ہے وہ اس طرح کا پا لیتا ہے تو آپ نیت کریں کہ یہ گمراہی کے زندگی جو تھی یہ پہلے تک تھی اب جو آنے والا دور ہے ہم اپنی اولاد کو دین دیں گے تعلیم دیں گے ایسی کہ وہ دیکھیں تربیت دیں گے تعلیم پلس تربیت آج کے معاشرے میں صرف تعلیم ہو گئی تعلیم بھی کونسی انفرمیشن نہیں ہے یہ تعلیم تو نہیں ہے یہ نولیج تو نہیں ہے وہ نولیج جو ہمارے اندر چلا گیا ہو یہ تو یہاں فسا ہوا یہ تو یہاں اٹکا ہوا ہے جو ہم سے شیطانی کام کروا رہا ہے تو تعلیم پلس تربیت اب اپنی اولاد کو ان تک نہ جا سکے وہ ایک بچپن میں میں ایک بات سنتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ سریعام جو ہے نا وہ گناہ کر رہے ہوں گے تو ایک شخص ان میں سے کہے گا کہ یار تم یہاں نہیں پردے کے پیچھے جا کے گناہ کر لو تم وہ اس دور کا ولی اللہ کہلائے گا میں سوچتا تھا ایسا دور کب آئے گا کب آئے گا ایسا دور آج جب میں جوان ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم نیر اباؤٹ ہیں نیر اباؤٹ ہیں آلدو کے ایسا کہیں کہیں ہو رہا ہے لیکن ہم ابھی نیر اباؤٹ ہیں اس کے لیکن اگر ابھی بھی ہم نہ صدرے اور اپنے رب کی طرف رجوع نہ کی تو شاید ہمیں بہت سی چیزوں میں نا نقصان اٹھانے پڑے آپ میرے سے سو اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان اختلاف کو اختلاف یا کوئی تنقید برائے جو ہے نا وہ کسی کی درستگی کے لیے کریں تنقید برائے اس لیے نہیں کریں کہ مجھے نہیں پسند آیا جو چیز آپ کو نہیں پسند اس کو تھوڑا سا لوجیکلی ہو کے سوچیں کہ یہ بندہ کیا ہے کیا رہا ہے اور میرے خیال سے میری اس بات میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے پھر بھی کسی کو کوئی غلط بات لگی تو بھائی میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں میں معافی مانگتا ہوں میرا مقصد کسی کی دلہ زاری نہیں تھا خاص طور پر لڑکیوں کی اور مجھے پتا ہے کہ وہ سوچیں گی کہ آپ مردوں کی بات کریں میں مردوں کی بات فائدہ ہے کہ چار لڑکیاں ایزا فرنڈ رہ سکتی ہیں ایزا دوست رہ سکتی ہیں اکثر لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں ہمیں ڈپریشن ہے انزائٹی ہے کیوں جی میں اکیلے پن کا شکار ہوں تو جو اکیلے پن کا شکار ہے وہ اپنے شہر کی شادی کرائیں دونوں کٹھے جاندل ہنس کھیل کے رہیں کسی بیوہ کو کسی یتین بچیوں کے ماں کو ڈھونڈے تلاش کریں ان کو کرائیں آپ کو بھی سواب ملے گا آپ کے شوہر کو بھی سواب ملے گا بڑا مشکل کا ہم ہے یہ لڑکیوں کے لئے اور جن لڑکیوں نے ایسا کیا ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی لڑکیوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور ایسی لڑکیوں کو میں دل سے قدر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور میرے لئے آسانیہ پیدا کریں اور ہمیں اس معاشرے میں آسانیہ پیدا کرنے کا وسیلہ بنا دیں اپنا خیار رکھی گا السلام علیکم اللہ حافظ